خبر رکھنے والی ذات اللہ کی ذات ہے کہیں پہ لفظ لطیف استعمال کیا کہ تمہارے جنہوں میں اٹھنے والے دربان پاہ پہ اٹھتے ہیں اللہ کی ذات اس سے پہلے بھی رابطت ہے پھر ذرا قول کیجئے میرے بھائی یہ مدینے کی کھلیاں ہیں قرآن مجید کی اتلافتیں ہیں مقدس ماحول ہیں مسجد نبوی ہیں روزت المریاد الجنہ ہیں اور ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا حجرہ ہے اور کس طرح اللہ کی رحمتوں کا سوا ہے لیکن جب ہوا چلتی ہے بارش کا خوسم بنتا ہے یوں بادل آتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے چہرے کا رنگ جو ہے فک فک جاتا ہے بدل بدل جاتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہے سبھی لوگ خوشیاں بناتے ہیں یوں ٹھنڈی کا ہوا چلتی ہے میرا اور آپ کا بھی ذہنی طور پر جو ایک خوشی میں محسوس ہوتی ہے ایک کافی محسوس ہوتی ہے لیکن اللہ کے پیغمبر یوں چہرہ بدلہ بدلہ اور ڈال اور خوف کا سوا جب سوال کرتی ہے یہ کیا بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محول میں فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اللہ کے عذاب سے گھر لگتا ہے اور پڑا کرتے تھے اللہم لَا تَغْتُلْنَا بِغَبَوِكَا وَلَا تُغْلِقْنَا بِعَدَابِكَا بابا شبابا لانکی توفیقا تافرمائی وآخر دعوانا ان الحمدللہ والشکر لانکر على توفیده وامتنانه اشہدو ان لا اله الا اللہ وحده لا شريط له تعظیما لجان واشہدو ان محمد عبده رسوله الداعی لدوله فما باب فاعدو باللہ للشیطان فانه وعدو للمسان اتہائی کامل قدر آپ نے سنا کہ اللہ کا خوف اللہ کا ڈر وہ صرف لوگوں کی نظروں کے سامنے نمائی نہیں ہونا شہیئے بلکہ حقیقی اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر تو ہوتے کہ جب میں اور آپ تنہائی میں ہوتے ہیں دنیا کی نظروں سے ہوتر ہوتے ہیں ساتھ پردوں کے پیچھے ہوتے ہیں میرے جسم کے ریشے ریشے میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس انداز سے سماد آئے کہ جو احتمال میں آدھے جلوک میں کرتا ہوں حالت خلوک اور تنہائی میں اللہ کی اتعاد و بندگی کا میں یار میرا بلند اور بلند ہوتا چلا جائے اور اس زمن میں اللہ مالک اللہ کا فرما یہ ہے انداز یخشا اللہ من عبر دی اللہ سے دھرنے والے بلند ہوتا کرتے ہیں علم تھوڑا بھی ہو لیکن خیشیت مل جائے اللہ کی معرفت مل جائے اللہ کا ڈھر مل جائے میرے بھائی وہی نجات کے لیے کافی میں تو آج کے اس مطبعہ جنہ کے بعد آنائیوں کے سامنے ایک ریگرسمنٹ میں جاتا ہوں کس کردی نہیں چاہتا میرے بھائی کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اللہ کا گھر پیدا ہو جائے لیکن یہ اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے کل لوگوں کے دلوں میں جو علم رکھنے والے ہیں علم ہے بھائی قرآن و حدیث کا نام ہے باقی تو ساری کے ساری انفارمیشن ہے جنہی بھی آپ ہی کٹھی کر لیں علم جو ہے اللہ کی کلام کا نام ہے علم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرابین مقدسہ کا نام ہے اموپی طور پر ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں جو احتمال کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے ایک ایک لمحہ کو شیاقت بنائے سریعہ نظات بنائے آپ ہی پرید بیٹی سے دیکھیں آپ کے حلقہ احباب میں آپ کے رشتے داروں میں اگر کوئی بچہ انتہائی زہین ہے ناظرہ پڑھا ہوا ہے اور اس میں پانچ کلاسے بھی پڑھ لی ہوئی ہے اور آپ سمجھیں کہ اگر وہ آپ سے پورا پڑھ جائے کیونکہ یہ ہی عمر ہے کہ اس کو قرآن مجید کے ایچ پر لگایا جائے اور آج پر تو اللہ کا فضل اور اس کی توفیق ہے کہ مدارس میں بھی یہ بچہ حفظ دے گا ماسٹر کرنا چاہے ایم فیل کرنا چاہے پی ایج بی کرنا چاہے کچھ بھی پڑھنا چاہے وہ اچھے امدار سے بڑھ سکتا ہے اچھے امدار سے بڑھ سکتا ہے تو آپ اپنے حلقہ احباب میں دیکھیں اپنے رشتے داروں میں دیکھیں وہ میرے انشاءاللہ یہ آگے ایک دو منٹر لگتے ہیں تو بھائی انشاءاللہ یہ پہگام خود بھی اپنے دلوں میں بس آئے اور آگے بھی پہنچائیں ایک بچہ بھی آپ کے ہاتھوں سے حافظ فران بن جائے عالم رمضانی بن جائے اور میرے بھائی پوری زندگی کے لیے دعائی اللہ بن جائے مبلغ بن جائے تو اس سے بڑی خیر اور کہاں سے مل سکتی ہے تو آپ انشاءاللہ سارے بھائی خوشش کریں گے رمضان کے بعد یہ نو دس سوال کو عمومی طور پر ہمارے مدارس میں ایڈیشن اور داخلے جو ہیں وہ اپن ہوتے ہیں کھلتے ہیں تو آپ بھائی کوشش کریں بچہ ہو بچی ہو اس کو اس سائل پہ لگائے یہ جتنے زیادہ بچے اور بچیاں ہمارے ہاتھوں سے قرآن مجید بننے والے بن جائے اور دین اسلام کی شاہد کرنے والے بن جائے میرے بھائی اس سے بڑی اور خیر کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ بلزت اس کام میں ہمیں اڑھ کھڑ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور جو دور نہیں جا سکتے ماشاءاللہ اس مسجد میں بھی شبہ حس کا امتعمام جو ہے وہ اچھی امنار سے چل رہے اور اللہ کے خضل سے بڑے انسانسہ کی نگرانی میں چل رہے پدرہ شوال تاریخ جو ہے وہ ممکن ہے اس کا تاریخ ہے تو آپ بھائی جو دور نہیں کسی بچے کو بھجوا جا چاہتے یا پرکاری مزمن سا فوجود ہیں تو انشاءاللہ ضرور اس بات کا امتعمام کریں اللہ بڑے جن کو اللہ اگر کو لزت نے قولاتے دینے قرآن پرنے والی بن جائے حافظ قرآن بن جائے عالم رکھوانی بن جائے مالک الملک سے دعا ہے جو سمع ہے اس کو ہمیں اپنی زندگی میں بتارنے کی توفیق اتا فرمائے سبحان ربکہ رب العزت رحمہ شکون و سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم